روکی اب دنیا گھومنے نکل جاتا ہے چھے مہینے وہ پوری دنیا گھومتا ہے یوروپ گھومتا ہے، رشیہ جاتا ہے امریکہ جاتا ہے، کینیڈا جاتا ہے، آسٹریلیا، نیزیلینٹ، افریقہ پوری دنیا لگ بہت اس نے گھوم لی تھی ان چھے مہینے کے اندر فوٹوز کھیچی، ویڈیوز بنائے اور یہ سارے کے سارے اس نے نتاشا کے ساتھ شیئر کی اس کو ایسے لگتا تھا جب فوٹوز اور ویڈیوز شیئر کر رہا ہے کہیں نہ کہیں نتاشا اس کے ساتھ ہے اس کو ایسی فیلنگ آتی تھی کہ نتاشا مجھ سے دور نہیں ہے چھے مہینے بیٹھ جاتے، اب وہ واپس انڈیا آ جاتا ہے ایک رات کو اس کو بہت تیز درد اٹھتا ہے اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، بہت تیز اس طرف درد بڑھتا جاتا ہے دوائی وغیرہ کھالیتا ہے، پین کے لڑکی لیکن درد رکتا نہیں ہے اترد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جنرلی اس کا پین ٹالنس اچھا تھا اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو زیادہ در ڈاکٹرز کے پاس نہ جانا پڑے تو اپنے ہی برداشت کرتا تھا لیکن جب پین اس رات بہت زیادہ ہو گیا اس سے برداشت نہیں ہوا تو پھر وہ دوکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹرز کو کچھ دوائیاں دیتے ہیں، کچھ انجیکشن دیتے ہیں اس کو پین میں ریلیف مل جاتا ہے لیکن وہ اس کو بولتے ہیں کہ تم ایک بار ٹیسٹ کھرا ہو ہو سکتا ہے کچھ زیادہ بڑا نہ ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں کچھ سیریس ہو اتنا پین ہونا بینہ کسی وجہ کے پوسیبل ہے نہیں ٹیسٹ ہوتا ہے اگلے دن وہ ایڈمیٹ ہو جاتا ہے آسپیڈل میں اگلے دن ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کی جو ریپورٹ ہوتی ہے جب ڈاکٹرز کو دینے آتے ہیں تو ڈاکٹر کی کیے میں بیٹھا ہوا ہے روکی سامنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں روکی کچھ بتانا ہے آپ کو اب ڈاکٹر کی جو جو لحظہ تھا بات کرنے کا اس سے روکی وہ لگتا ہے کہ کچھ سیریس ہے معاملہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سوچ رہا تھا بات کھالی پیٹ درد تک نہیں ہے شاید معاملہ کچھ اس سے زیادہ ہے اور شاید اس سے بہت زیادہ سیریس ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ڈاکٹر کہتے ہیں we are sorry to tell you but آپ کو کینسر ہے اب روکی حیران ہو جاتا ہے جیسی سنتا ہوتا ہے کینسر ڈاکٹر صاحب بٹ میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا میں نے کبھی کوئی نشا نہیں کیا کبھی سگریٹ نہیں پی اور 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 میں نے ایک ہیلڈی لائسٹریل جی ہے تو مجھے کینسر کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کو بھی لگ سکتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بلیم نہ کریں تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے کتنا ٹائم ہے میرے پاس مجھے ساتھ سچ بتائیے ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹر تمہارے پاس صرف ایک مہینہ ہے تمہارا کینسر تمہاری پوری باڈی میں فیل چکا ہے سٹیج فور کا کینسر ہے صرف ایک مہینہ ڈاکٹر جب یہ بات سنتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ڈاکٹر جو اس کو بول رہے ہیں وہ سچ ہے یا وہ سپنا دیکھ رہا ہے کیا ہے بٹ یہ لیڈی ایسی ہوتی ہے جب ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ بہت پرشان ہو گیا ہے سیڈ ہو گیا ہے تو اس کے ہاتھ پہ اسے ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ it's really hard what تم تمہارا پہن میں سمجھ سکتا ہوں I'm sorry care بہار آتا ہے وہاں سے روم سے گھر چلا جاتا ہے اب کیا کر سکتے تھے آدمی بہت کچھ سوچتا ہے آدمی بہت کچھ پلین مناتا ہے سپنے دیکھتا ہے لائف جیے گا کریئر بنائے گا پیسہ ہوگا مکان کھری دے گا بی بی ہوگی بچے ہوں گے بچے بڑے ہوں گے بچے خوش رہیں گے پر وہ بھول جاتا ہے کہ لائف انپریکٹیبل ہے لائف بہت انفیر ہے اور جو نیچر ہے نا یہ انڈیفرنٹ ہے دنیا میں پرولم یہی ہے کہ نیچر نہ ہمارا فرینڈ ہے نہ ہمارا دشمن ہے وہ انڈیفرنٹ ہے فرینڈ یا دشمن ہوتا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک ریلیشن ہے لیکن فرق نہیں پڑتا ہے انڈیفرنس نیچر کو نہیں فرق پڑتا نیچر کیلئے آپ پیسے ہی ہیں جیسے کیڈم اکوڑ ہیں وہ اس چیز کو جانتا تھا اس نے پڑا تھا کتابیں بہت پڑی تھی سمجھدار تھا اوشیار تھا لیکن جب چیز اپنے ساتھ ہوتی ہے جب ایکسپیرنس ہوتی ہے تو انٹلیکٹ میں اور ایکسپیرنس سے بہت فرق ہوتا ہے تو اس کو چیز ایکسپیرنس ہوتی ہے کہ ایسا ایسا ہے پرشان ہوتا ہے بہت ڈرنک کھول لیتا ہے پیتا نہیں تھا کمی نہیں پیتا تھا بہت رئیر کمی سالوں 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 پانچ پانچ دزد سال میں کبھی پی لیا تو پی لیا لیکن آج بہت دکھی ہے بہت دکھی ہے دکھ ساہن نہیں ہو رہا تو آج ایک پیک بنا لیتا ہے اور آنکھوں میں آسو بھی ہے کیا کریں اس کو فون کرتا ہے نتاشا کو لات کے دو بجے ہیں نتاشا سو رہی ہے مغل میسمنٹ ہے فون سائیڈ میں رکھاتا فون بستا ہے نتاشا فڑا وٹ فون اٹھاتی ہے دیکھتی ہے لوکی کا فون ہے اتنی رات کو سب کچھ ٹھیک ہے سوچتی ہے فون اٹھاتی ہے بلتی ہے کیا ہو روکی اتنی رات کو فون کیا اور روکی کی جو آواز ہے اس سائیڈ سے آواز نکلتی نہیں ہے بھولتا نہیں ہے کچھ وہ کہتا ہے نتاشا تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں مجھے آواز ہے وہ ایسی ہے آواز میں پین ہے وہ سمجھ جاتی ہے کچھ گڑھوڑ ہے وہ کہتا ہے کیا ہوا کیا ہویا فٹا فٹ روم سے اٹھتی ہے دوسرے روم میں جاتی ہے وہ کہتا ہے کیا ہوا کیا ہوا کہتا ہے نتاشا مجھے کینسر ہے کینسر کیا تم دیکھ کہہ رہے ہو روکی کیا تم ہوش میں ہو کیسی بات کرتے ہو تمہیں کوئی بہم ہوا ہوا کہتا ہے نہیں نتاشا میری بات سنو مجھے کینسر ہے اور میرے پاس صرف ایک مہینہ ہے پورے گنتی کے تیس دن آواز بند میں جاتی ہے نتاشا کی اسو سمجھ نہیں آتا کیا بولے ایک دم پنڈ ڈراب سائلنس ہو جاتا ہے پنڈ ڈراب سائلنس آواز نہیں آتی دون طرف سے تھوڑا دت بولتا ہے اس کو نتاشا ایک مہینہ ہے میں چاہتا ہوں یہ ایک مہینہ میں روش تم سے بات کروں تمہارے آس پاس رہوں تمہیں محسوس کر سکوں تمہیں فیل کر سکوں اب میں تمہارے گھر کے آس پاس ہی تمہارے ہی شہر میں ایک روم کے رائے پر لے کے رہوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے میں تمہاری وائب کو محسوس کر سکوں تمہیں دیکھ سکوں تمہیں فیل کر سکوں تو کچھ بولتی نہیں کیا بولتی اس کو دکہ لگا ہے شوق میں تھوڑی دیر بیٹ جاتی ہے تو بولتی ہے اوکے اوکے روکی روکی بولتا ہے ٹھیک ہے تم سو جاؤ تم سو سکتی ہو یہ کیا کہ روکی گوڑو بھائی کہتا ہے فون کھاڑ دیتا ہے پر روکی کو نین نہیں آتی دات پر سوستا رہتا ہے کی لائف ہے تیس دن مچے ہیں کینسر ہے کیا کرے اگلے دن اس کے شہر میں جاتا ہے وہاں پر بغل میں اس کے گھر سے تھوڑا سا دور دو تین کلومیٹر دور ایک روم دیکھے قرائے پر رہنا شروع کر دیتا ہے اب ڈیلی سو کال کرتا تھا شاید اس سے بات ہو شاید اس کی آواز سنائی دے خوشی محسوس ہو شروع میں تھوڑے دن نتاشا اس سے بات کرتی ہے ایک دو دن تین دن پر اس کے بعد نتاشا اس کا فون نہیں اٹھاتی فون کرتا رہا تاریکن فون اٹھاتی نہیں ہے پانچ شے بار فون کرے گا تو ایک بار رات کو ہلکا سا میسنج دیکھے ریپلائے کر دیتی ہے کہتی ہے میں بیزی ہوں سب آس پاس ہیں پوسیبل نہیں ہے بات کرنا فون پر ڈیلی ڈیلی تو کہتی ہے بہت بیزی ہوں ٹائم نہیں ہے مجھے یہاں جانا ہے آج شادی ہے آج فنکشن ہے آج بچوں کے سکول میں کچھ ٹیچر نے بلایا ہے کچھ نہ کچھ وہ بولتی ہے کہ اس کو کچھ ضرور ہے کہیں نہ کہیں اور پریزنٹ ہونے کی وہ بات نہیں کر پاتی اس سے اب اس کی آواز سن کے اسے بہت اچھا لگتا تھا جب بھی وہ بات کرتی بھلی ایک منٹ کے لئے بات کرتی تھی صرف ایک منٹ کے لئے دو تین دن میں ایک منٹ کے لئے بات کرتی تھی لیکن وہ بات جب وہ کرتی تھی تو روکی کو لگتا تھا جیسے طاقت اس کی واپس آگای ہو جیسے وہ زندہ ہو گیا وہ واپس اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا جو دمائیاں اتنا اس کو ٹھیک نہیں کر رہی تھی نتاشا کی آواز اس کو ٹھیک کر دیتی تھی وہ جان اس کے اندر واپس لی آتی تھی نتاشا اتنی تاگہ تھی نتاشا کی آواز میں روکی کو لگتا تھا جب تک نتاشا ہے تب تک لائف ہے تب تک اس کے پاس ایک ہوپ تھی وہ سوچتا تھا جب تک نتاشا اس دنیا میں ہے ایک ہوپ ہے میرے پاس میں موت سے لڑوں گا جب تک نتاشا ہے تو ایک فائٹ تھی اندر اس کے ایک طرف پیار ایک طرف موت ایک عجیب سی جنگ ہے پیار اور موت کی جو اس کے اندر چلتی تھی پر نتاشا میں نے جیسا بتایا آپ کو فون اس پر ٹائم نہیں تا she's busy very busy کام ہوتے ہیں بہت طرح کام ہوتے آدمی کو نہیں اٹھا پاتے ہیں بولتی تھی آج مجھے آج husband کے ساتھ جانا تھا آج ساسو ماں کے ساتھ جانا تھا آج ماں جانا تھا آج بچوں کا کام تھا آج یہ تھا وہ تھا نہیں کر پاتی نہیں ڈیلی بات وہ سوچ کے بچارہ یہ ہی آیا تھا روج بات کروں گا روج اس سے ملوں گا روج چائل کافی میں ملیں گے روج پارک میں ملیں گے بٹ نہیں ہو پاتا تھا تو پتہ کیا کرتا تھا روکی جس پارک کی بینچ پہ وہ ملے تھے نا وہ اس پارک کی اس بینچ پہ جا کے روج بیٹھ جاتا تھا گھنٹوں گھنٹوں وہ ایسا imagine کرتا تھا کہ وہ بغل پہ بیٹھی ہے نتاشا اس سے اکیلے بیٹھ کے بات کرتا تھا اس بینچ پہ بیٹھا تھا اور اس سے بات کرتا ہے کیوں کہ وہ ہے نہیں صرف imagine کر رہا ہے کہ شاید نتاشا ہے دل کی ساری بات بولتا تھا اس سے جو بھی دن بار وہ بیٹھ کے imagine کرتا تھا ساری بات اس سے کرتا تھا پر نتاشا ہوتی نہیں تھی اور وہاں بیٹھ کے پھر اس کو فون کرتا تھا پر وہ فون اٹھاتی نہیں تھی رات کو بس message کر دیتی تھی کہ آج دن بیزی تھا یا ایک منٹ کے لئے بات کر لی تو کر لی اب وہ پرشان ہے روکی he wanted to see her he wanted to listen to her voice he wanted to feel her پر وہ ہو نہیں رہا تھا تو تھڑپ مستی ہے اب روکی بہت اچھا پینٹر تھا بہت اچھی پینٹنگ کرتا تھا جوانی میں اور بچپن میں بھی اس کی پینٹنگ کے بعد کس سے تھے he was an artist آٹس تھا وہ اپنے آپ کو ایک آٹس پانتا تھا وہ دنیا کو ایک آٹس کی نظروں سے لکھتا تھا اور وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ کچھ ایک masterpiece create کریں کچھ بڑا create کریں کچھ ایسا جو اس سے اوپر ہو higher than himself کچھ ایسا جو اس کے مرنے کے بعد بھی sustain کریں وہ masterpiece create کرنا چاہتا تھا پر آج وہ time تھا وہ canvass نکالتا ہے اپنا اور paint کرنا شروع کرتا ہے نتاشا کو نتاشا اس کی life کی سب سے بڑی blessing تھی love کو اس سب سے بڑی blessing مانتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ آج time آ چکا ہے اب اس کے بعد صرف پندرہ دن بچے تھے پندرہ دن میں اس کو masterpiece create کرنا تھا وہ شروع کر دیتا ہے اس کا portrait بنانا اس کی painting بنانا نتاشا کی رات ہوتی تھی نا جب تو روش رات کو وہ paint کرتا تھا music لگاتا تھا آسمان کی طرف دیکھتا تھا چاند کو تاروں کو اس کو بہت پیار تھا اس کو رات سے بہت پیار تھا اس کو کچھ عجیب سی کشش تھی رات کی طرف تو گنٹو گنٹو آسمان کو لکھتا تھا چاند کو تاروں کو میزک پلے کرتا تھا اور paint کرتا تھا پوری پوری رات paint کرتا تھا پوری پوری رات سوتا نہیں تھا ارجنسی تھی کیسے سوتا دن میں صرف دو تین گھنٹے سو لیا تو سو لیا پر رات بھر paint کرتا تھا نتاشا کو imagine کرتا تھا اس کو اپنی آنکھوں میں اپنے دماغ میں اپنے شریف میں اور اس کو paint کرتا تھا اب نتاشا نے اس کا فون اٹھانا بند کرتا تھا نتاشا اس کا فون نہیں اٹھاتی تھی پانس دن چھے دن نکل جاتی تھی تو شاید ایک آدھا بار اس کو میسیج کرتی تھی یا ایک میٹ بات کرتی تھی اس کو بولتی تھی روکی تمہیں میں نے بتایا تھا نا یار سمجھا کرو میرے آس پاس لوگ ہوتے ہیں میرے پاس جمع داریاں ہیں کام ہیں میں نہیں اٹھا پاتی پلیز ٹائے تو انڈیسٹینڈ روکی کہتا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تم بات نہیں کرپاتی لیکن صرف فون اٹھا لیا گروہ I want to listen to your silence تمہاری silenس تمہاری ملے لئے بہت پریشوس ہے تو کہتی ہے پلیز روکی ٹرائے تو انڈرسٹینڈ روکی کچھ کہتا نہیں ہے فون رکھ دیتا ہے اب ایسا کرتے کرتے پورا مہینہ نکلنے کو آ گیا ہے آخری دن ہے 29 days have passed 30 دن کا ٹائم گئے در اکٹر نے آج last day ہے پورٹریٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے آج آپ کو نین نہیں آرہی ہے نین آتی کیسے کیا موت سے روپے ہو تو نین نہیں آتی بیٹھا ہوا ہے اب اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اٹھ پائے کھڑا ہو پائے شریر ایک ٹائم پہ جب جوان تھا طاقت تھی شریر پر جب موت آتی ہے طاقت کھینچ لیتی ہے بڑے بڑوں کی طاقت کھینچ لی آج اٹھ بھی نہیں پا رہا ہے اپنے آپ سے دیوار کے سارے بس بیٹھا ہوا ہے کھڑکی کھلی ہے اور دیکھتا ہے آسمان کو کھلے آسمان کو چاند ہے تارے ہیں آج رات کچھ رکھائی دے رہی ہے شاید آخری رات ہو اپنا فیوریٹ میوزک لگاتا ہے اور بس بیٹھا ہے تھوڑی درباد وہ اپنی پوری زندگی کو ریکال کرتا ہے ساری میمریز جو جو اس کی لائف میں امپورٹنٹ لوگ تھے نا ماں باپ دادا دادی چاچا چاچی ماما مامی دوست سب 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 آتے ہیں اس کے سامنے لیکال ہوتے ہیں سارے ہیں اس سے بات کرتا ہے امیجن کرتا ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہیں ان سے بات کرتا ہے بات کرتا رہتا ہے اور آنکھوں سے آسو ٹبکتے ہیں بات کرتا ہے آنکھوں سے آسو ٹبکتے ہیں تو آپ سوچئے کھڑکی کھلی ہے ہوا آرہی ہے رات کی سامنے چاند ہے دارے ہیں کھلا آسمان ہے میجک چل رہا ہے اور وہ بات کر رہا ہے ان سب لوگوں سے جو اس کی لائف میں تھے وہ ساری میمریز بھارنکل کے آ جاتی ہیں ایسا لگ رہا تھا اس رات نے نا اس کی پوری لائف کو سمیڑ دیا ہو پوری اس کی لائف اس رات میں سمٹ گئی ہو it was not a usual night وہ کئی محملی رات نہیں تھی اس رات میں تڑک تھی it was a night which was tormenting but also it was liberating it was a night full of suffering but it also had salvation it was a night full of fear but also it had love تو بری contradictory emotions تھی اس رات میں تڑک بھی تھی اور آزادی بھی تھی suffering بھی تھی اور salvation بھی تھا در بھی تھا اور پیار بھی تھا اس نے سنا تھا کہ لائف اپوزٹس سے ملکے بنی ہے آج وہ اپوزٹس کو محسوس کرتا ہے اپنے اندر فیل کرتا ہے آنگوں سے آسو بہر رہے قریباً چھ مجھے تھے فون کرتا ہے نتاشا کو نتاشا سمجھ جلدی اٹھتی تھی قریباً پانچ بھی اٹھ جاتی تھی فون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے نتاشا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیس آج 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 آو پلیس پلیس نتاشا آج ملنے آج آو آج آخری بار نتاشا کہتی ہے آج میرے بچے کی پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ ہے میں کوشش کروں گی کہ پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ کے بعد تھوڑی در کے لئے تم سے ملنے ہوں اس پہ اسمائل کرتا ہے روکی اس کو بولتا ہے I love you نزائشہ I love you Thanks for making my life beautiful I will always love you Till eternity Till infinity Love you یہ کیا کہ فون رگ دیتا ہے صبح چھے وجہ گیا اس پاسخول کیا تھا اب صبح کی دیارہ بچ جاتے ہیں لتاشا کی کار اس کے گھر کے بعد رکھتی ہے وہ فس ٹلور پہ رہتا تھا سیڑیں چڑھتی ہے دروازہ نوک کرتی ہے پر دروازہ کھلتا نہیں ہے دو تین ورن نوک کرتی ہے آواز لگاتی ہے روکی روکی پر دروازہ کھلتا نہیں ہے دکہ مارتی ہے دروازہ کھل جاتا ہے اندر سے لوک نہیں تھا اور سامنے جو دیکھتی ہے اس کے پیروں کے نیچے سے جمین نکل جاتی ہے روکی ایسے بیٹھا ہوا ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہے روکی اس دنیا کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ چکا تھا صبح سات بجے کے آس پاس اس کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ کھڑکی کے بھار دیکھ رہا تھا صبح سات بجے جب سورج اکتا ہے نا تو سورج کی دھوپ اس کے چہرے میں پڑی اور اس نے ہمیشہ کے لئے اس دنیا کو پلویدہ کہہ دیا اس کے ایک ہاتھ میں نتاشا کا پورٹریٹ تھا اور ایک ہاتھ میں آر گلاس تھا اور آج وہ آر گلاس ٹوٹا ہوا تھا وہ آر گلاس ٹوٹا ہوا تھا تو گائز یہ تھی کہانی آر گلاس یہ کہانی آج اسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے مجھے کمنٹ سیکشن مرائیے گا کہانی آپ کو کیسی لگی اگر میری سٹوریز آپ کو چلکتی ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس کو سب کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا ہےورای جسے آپ بارتی کریں تکیر گیر